امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے برطانیہ نے ایران کے 450 ملین پاؤنڈ واپس کرنے ہیں لیکن وہ گزشتہ 40 سال سے تقریباً اس رقم کو دبا کے بیٹھے میں ہیں یہ رقم وہ واپس نہیں کر رہی یہ کیا معاملہ ہے یہ رقم برطانیہ نے ایران سے کیوں لی تھی اس کی کیا تفصیلات ہیں یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جی 1970s اور 60s کے دوران برطانیہ اور ایران بہت زیادہ کلوز تھے جب وہاں پہ رزا شاہ پہلوی کے حکومت تھی آپ کو یاد ہوگا کہ 50s کے اندر وہاں پہ جو کو ہوا تھا وہاں پہ جو بغاوت ہوئی تھی ایران میں اس کے بعد رزا شاہ پہلوی صاحب نے وہاں پہ اقتدار سنبھالا تھا وہ برطانیہ کے بھی بہت قریب تھے امریکہ کے بھی بہت قریب تھے اور ان دنوں میں جب وہ اقتدار میں تھے انہوں نے ایک ڈیل کی تھی برطانیہ کے ساتھ جس کے تحت انہوں نے برطانیہ کو 650 ملین پاؤنڈ جہاں جی 650 ملین پاؤنڈ ایڈوانس دے دیئے تھے اس وقت وہ ایک اشارہ دو ارب ڈالر کی رقم وہ بنتی تھی جو رزا شاہ پہلوی نے ایران کے بادشاہ نے ایڈوانس میں دے دی تھی برطانیہ کو یہ ایک ڈیفنس ڈیل ہوئی تھی اس ڈیل کے تحت برطانیہ نے ایران کو پندرہ سو جہاں جی پندرہ سو ٹینکس فرام کرنے تھے ایران کو برطانیہ اور امریکہ نے یہ بتایا تھا کہ آپ کے جو ہمسایہ ممالک ہیں وہاں پہ عرب نیشنلیزم پھیل رہا ہے پورے خطے کے اندر تو آپ کو اپنی حفاظت کے لیے اسلے کی ضرورت ہے اور یہ اسلہ ہم آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں اور برطانیہ نے کہا کہ ہم آپ کو پندرہ سو ٹینک جی ہاں جی پندرہ سو ٹینک چیفٹن ٹینکس ان کا نام تھا پندرہ سو ٹینک ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے اس کے لیے رزا شاہ پہلوی جو ایران کے اس وقت شاہ تھے ایران کے بادشاہ تھے انہوں نے ایڈوانس میں وہ رکم دے دی جب یہ ساری سلسلہ چل رہا تھا اس میں سے تقریباً دو سو ٹینکس ڈیلیور بھی ہوئے دو سو سے کچھ زیادہ ٹینکس ڈیلیور ہوئے لیکن اس دوران ایران کے اندر انقلاب ایران ہو گیا خمینی صاحب کی حکومت آگی تو برطانیہ نے ٹینکس کی ڈیلیوری کا سلسلہ بند کر دی اور رکم بھی واپس نہیں کی تو پھر برطانیہ نے کیا کیا کہ وہی ٹینک ان کے جو عرب ہمسایہ ممالک ہیں ان کو دینا ش دیئے گے اب یہ جو پیسوں کا مسئلہ ہے اس حوالے سے ایران کا موقف ہے کہ آپ نے کچھ ٹینک ہمیں ڈیلیور کیے لیکن مجورٹی ٹینک تقریباً تیرہ سو ٹینکس آپ نے ڈیلیور نہیں کیے تو لہٰذا آپ ہمارے چار سو پچاس میلین پاؤنڈ واپس کریں چار سو پچاس میلین پاؤنڈ کا مطلب ہے تقریباً چھ سو میلین ڈالر سے یہ تھوڑا زیادہ بنتا ہے تو اب گزشتہ چالیس سال سے ایران یہ مطالبہ کر رہا ہے لیکن یہ رکم ب نیشنل کورٹ میں بھی گیا وہاں پہ بھی ایران کے حق میں فیصلہ آ گیا برطانیہ نے کورٹ کو عدالت کو بتایا کہ ہم نے یہ رکم ریلیز کر دی ہے لیکن بعد میں برطانیہ نے یہ کہا کہ رکم تو ہم نے ریلیز کر دی ہے لیکن ہم ایران کو واپس نہیں کر سکتے اس لیے کہ ایران کے اوپر یورپی یونین نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں یورپی یونین اور امریکہ کی پابندیاں یہ اجازت نہیں دیتی کہ ہم ایران کو اس کا پیسہ واپس کریں اسی طرح ایران کے تقریباً 6-7 ارب ڈالر ساؤتھ کوریا میں بھی پڑے میں ایران جب ان کی واپسی کا مطالبہ کرتا ہے تو وہاں پہ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی امریکہ کی بابندیاں لگی ہوئی ہیں لہٰذا یہ رکم ہم آپ کو واپس نہیں کر سکتے تو اسی وجہ سے آج تک برطانیہ نے وہ رکم واپس نہیں کی ایران کو اب جو سٹوری میں تھوڑا سا ٹویسٹ آیا ہے وہ ٹویسٹ یہ ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے برطانیہ کی ایک شہری ہیں وہ ایران کے اندر قید ہیں ان کے اوپر مقدمہ چلا جاسوسی کے حوالے سے غالباً ناظنین ان کا نام ہے ان کے جو شہر ہیں وہ برطانوی نجاد ہیں وہ برطانوی شہری ہیں برطانیہ سے ان کا تعلق ہے اور یہ خود ایرانی نجاد برطانوی شہری ہیں تو جب یہ یہاں سے وزٹ کرنے گئیں میرے خیال میں دوہزار سولہ یا پندرہ میں ایران تو وہاں پہ ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ایران نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ یہ ہمارے ملک کے اندر جاسوسی کر رہی ہیں پھر ان کو سزا ہو گئی اس کے بعد ان کی رہائی ہوئی گزشتہ برسی اب اس کے بعد دوبارہ ان کو ایک اور مقدمے میں ایک سال کی سزا دے دی گئی ہے اور برطانوی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے شہری کو اس لیے نہیں چھوڑا جا رہا کیونکہ ایران چاہتا ہے کہ ہم ان کی رقم پہلے ادا کریں جب تک ہم وہ واپس نہیں کریں گے ایران ہمارے شہری کو نہیں چھوڑے گا اس کے اوپر نینے مقدمات بناتا رہے گا اب اس مقدمے کا کیا میرٹ ہے کیا اس خاتون کے ساتھ وہاں پہ انصاف ہوا مقدمہ کس طرح چلا اس آرگیومنٹ سے قطع نظر ان خاتون کا مقدمہ تو گزشتہ چار پانچ سال کے درمیان ہمارے سامنے آیا لیکن دوسری طرف ایران کے پیسے برطانیہ نے تقریباً چالیس سال سے زائد عرصے سے دبائے میں اپنے پاس رکھے ہوئے اور واپس نہیں کر رہے اور پہلے تو بالکل صاف انکار کر دیا کہ جی ہم یہ واپس نہیں کریں گے لیکن جب بین الاقوامی عدالت میں ایک مقدمہ ہارے تو اس کے بعد یہ موقف اپنا لیا کہ ہم رقم اس لیے واپس نہیں کر سکتے کیونکہ ایران کے اوپر یورپی جونین نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اور ان پابندیوں کے تحت ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم رقم منتقل کریں ایران کو ویسے رقم ہم نے سائٹ پر رکھ دی ہے دوہزار دو میں ہی ہم نے سائٹ پر رکھ دی تھی اس سے ہم پندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بھی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ امریکہ برطانیہ یا مغرب اپنی مرضی کی حکومتیں لے کے آتے ہیں وہ کیوں لے کے آتے ہیں اپنی مرضی کی حکومتیں اپنی مرضی کی حکومتیں اس لیے کے آتے ہیں کہ وہ پھر ان کے ساتھ اس قسم کی ڈیلز کرتے ہیں کہ ہم آپ کو پندرہ سو ٹینک دیں گے آپ ساری رقم ہمیں ایڈوانس دے دیں کس سودے میں ساری رقم ایڈوانس دی جاتی ہے پہلے کوئی پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ چلیں پچاس پرسنٹ آپ ایڈوانس دے دیں کونسی ایسی ڈیل ہے کہ آپ نے نہ چیز ابھی بنانی بھی شروع نہیں کی کچھ ڈیلیور بھی نہیں کیا اور ساری کی ساری رقم آپ نے ایڈ رہا جاتا تھا کہ آپ کے نیبرز میں عرب نیشنلزم پھیل رہا ہے آپ نون عربز ہیں اور آپ کو خطرہ ہے اور ضروری ہے کہ آپ ہمارا اسلحہ خریدیں اب سعودی عرب کو اور عرب ممالک کو ڈرائی جاتا ہے کہ ایران جہوری طاقت بن رہا ہے اس کے پاس مزائل ہیں آپ ہمارا اسلحہ خریدیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلحہ جو ایران کو بیچنا تھا اس وقت ایران کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کو خطرہ ہے اپنے ہمسائیوں سے عربوں سے پھر وہی اسلحہ صدام حسین کو دے دیا گ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی بہت شکریہ بہت شکریہ